اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی وی وان دوستو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لیے ایک اے ساکٹ لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا تو بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کوئی سویلر انیویٹر بنایا جائے بہت تائم سے میں یوپیس بنانے کا سوچ رہا ہوں کہ کوئی اس طرح سویلر انیویٹر یا یوپیس بناوں جو کہ بارہ وڈ سے دوستو بیس وڈ تک ہمیں بجگی دے سکیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اس طرح کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے اوپر ہمارا کافی حرش آجاتا ہے جو کہ پانسو سے آزار روپے تک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ مجھے ایک اے ساکٹ ملا ہے جو کہ آپ کو پانسو پچاس روپے تک مچ جاتا ہے اور دوستو پچاس وڈ تک لوڈ بھی اٹھاتا ہے تو اس پہ آپ دس سیور جو ہے چلا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر منشن کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیل کرو اور اس کا ٹیسٹنگ بھی کریں گے کہ کیا واقعی یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں تو اس کے اوپر جو منشن کیا ہوا ہے اس کے اوپر کاویا چلتا ہے ٹی وی چلتا ہے اور سلائی مشین چلتا ہے اور یہاں پہ دس سیور لکھے ہوئے چلتے ہیں سارے چیزیں الگ الگ چلتے ہیں ایک دفعہ ساری چیزیں نہیں چاہتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ چیز ہے اگر کسی بھائی نے اسے خرید نہ ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنکھ دیا ہوا ہے تو آپ جا کے اس کو خرید سکتے ہیں لیکن خریدنے سے پہلے آپ اس ویڈیو شروع سے انٹر دیکھ لے تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے گی کیا یہ ہمارا کام کرتا بھی ہے یا نہیں اس کے اوپر ہم سا وٹ کا بھی چک کریں گے اور اس کے اوپر ہم کامیا وغیرہ یہ سارے چیزیں ٹیسٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم اس کے لئے ایک باکس بنائیں گے اور باکس میں بند کر کے اسے بار ٹیسٹنگ کریں گے کیونکہ یہ بہت دینجرس چیز ہے اگر آپ اس کو ایک دفعہ بیٹری سے لگاؤ گے اور پھر آپ اس کو بیٹری سے اتار بھی دو گے تو تب بھی اس میں گرنٹ سٹور ہوتا ہے تو یہ آپ کو کافی بڑا جڑکہ دے سکتا ہے تو چلیئے میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ کس طرح گرنٹ دیتا ہے تو اس کو میں نے اس طرح اس کے ساتھ ایک دفعہ لگایا اور اس کو میں نے پھر ہٹایا لیکن ابھی بھی اس میں اتنا سٹور ہوگا گرنٹ جو کہ آپ لوگوں کو اس کی جڑکے کا پتہ چل جائے گا تو اس میں جو ہے بہت ہی حتم نائی جڑکہ ہو سکتا ہے جو اس بجا سے ہم اس کے ویڈیو میں اس کو کور کریں گے اور آپ نے وہ بھی بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح کور کروں گے اور پھر اس کو ٹیسٹنگ کریں گے تو ویڈیو کو شورو سیٹ تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ اس ویڈیو کیا کیا چیزیں چاہتی ہیں یا آپ اس کو اڈر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس کا لیکہ آپ کو ڈسکرپشن میں جائے گا اگر کسی بھائی نے اس کو اڈر کرنا ہے تو ٹیسٹنگ کے بعد اس کو اڈر کر دے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کے کام کا چیز ہے بھی یا نہیں تو یہ دو سو پچاس پاٹ تک کہہرائے کے لونڈ اٹھاتا ہے تو چلیے شونو کرتے ہیں ویڈز یہاں پہ میں نے کچھ فیوی سی شیٹ کٹ کر رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو ہے ہم ٹی بورٹ سے بھی بنا سکتے ہیں تو چیزر بھی چار انچ کے میں نے چار پس کاٹی ہوئی ہے اور ساڑھے چار انچ اور سوہ چار انچ کے میں نے دو پس کاٹی ہوئی ہے تو یہ دونوں سائیڈوں پہ لگیں گے اور یہ چار چار سائیڈوں پہ لگیں گے تو یہاں پہ میں اس کو الفیکس دریاز جدی جدی سے چھوڑ لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم اپنے جو سکلٹ ہیں اس کی فین کے لیے میں نے الڈی نشانے کی ہوئے ہیں میں نے کہتا ہے کہ اس ٹائم زیادہ زیادہ نہ ہو تو اس کے لیے میں یہ جگہ کٹ لیتا ہوں اور دوسری سائیڈ پہ ہم اپنا یہ لائٹ پلگ لگائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ نشان لگائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے فیپر کٹر سے آرام سے کٹ جاتا ہے اور وہ وانا بوڑ جو ہے وہ آری سے کٹ جاتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے جو ہے یہ اس میں لگ گیا ہے تو اس کو لگانے سے پہلے ہم اس کو کلر کریں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ چیزیں لگائیں گے تو ابھی جو ہے میں یہاں پہ اس میں پین کے لیے جو ہے یہ جگہ کٹ لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک دپا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح جو ہے سرکٹ ہے اور یہاں پہ ایک پین لگا ہوا ہے جو کہ اس سرکٹ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور یہاں پہ اس میں ویٹری کے انپوٹ میں ایک فیوز لگا ہوا ہے اگر اس پہ کوئی اوارڈ لوڈ یا کوئی اس طرح مسئلہ آتا ہے تو یہ فیوز جو ہے جل جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت بیسٹ ہے تو ابھی ہم اس کو کور کر کے میں آپ لوگوں کو اس کو دوبارہ سے چک کراؤں گا تو آپ لوگوں کو پتہ جل جائے گا کہ یہ کتنے کار آمد ہے تو آپ لوگوں کو بھی ایڈیا ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آتا ہے تو ڈسکرپشن میں لنکھ ہے آپ وہاں سے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں تو چلیے میں اس کا کور جلدی جلدی سے بند کر لیتا ہوں اور اس کور بنانے کے بعد میں اس کو کلر کروں گا اور کلر کرنے کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ میں اس کو سوپر بلو سے بند کروں گا دوستو اس طرح بکس تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر والا چھوٹاکن ہے اس کے اوپر میں ایک دو تین چار پیچ لگاؤں گا اگر اس میں کوئی مسئلہ مسئلہ آجائے تو اس کو ہم دوبارہ کھول کے اس کو ریپیر بھی کر سکیں گے تو اس پہ میں پہلے جہے میں یہاں پہ پیچوں کے لیے سراخے کر لیتا ہوں تو دوستو اس کا فینشنگ دوڑا بہت ہو چکا ہے گزارے والا ہو گیا ہے تو اس کو میں جلدی جلدی سے کلر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں کیٹ فٹ کریں گے تو اس سے پہلے جہے میں یہاں پہ اس کی جو ایر ہے اس کے لیے اس سراخے بھی سراخ کر لیتا ہوں یہاں سے جب اگزاس پہنت ہوا لے گا تو اس سراخے باہر دکھ لے گا تو اس لیے میں یہاں پہ سراخے لکھا لیتا ہوں تو چلی اب میں اس کو جلدی جلدی سے رنگ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرا پاس پیلا گلر ہے اس کو میں گلر کر لیتا ہوں تو یہاں پہ رنگ جو ہے وہ ہمارا سوک چکا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کو جلدی جلدی سے کول لیتا ہوں اور اس میں جو ہے یہ اپنا یو پیس کٹ جو ہے یہ فٹ کر لے دے ہیں تو یہاں پہ پہلے جو ہے میں یہ بیٹری والے تارے کول لیتا ہوں اور یہاں سے کسی بھی سراخ میں اندر گھر کہ اس کے اوپر پھر ٹانکہ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ نیچے آپ اس کو پیچ کے ذریعے بھی اس میں پیچ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرا پاس گلوگن ہے تو اس کو میں گلوگن کے ذریعے اس میں پیچ کر لیتا تو یہ اس کا بیک سائیڈ ہو گیا اس میں اندر ایک پیل لگا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہو گیا تو فرنٹ سائیڈ پہ یہاں پہ جو ہمارے پاس دو تارے ہیں اس کو ہم نے سیدھا سیدھا اپنے ساکٹ میں لگا دینے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہمیں 220 وڈ ڈی سی کرن دیتا ہے ابھی میں اس کو بیٹر کے ذریعے آپ لوگوں کو چک کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کیا یہ ہمیں اسی کرن دیتا ہے یا ڈی سی تو چلیے میں پہلے اس کا تارے لگا دیتا ہوں تو ابھی اس کا قیمت جو ہے 550 روپے ہے ہو سکتا ہے بعد میں اس کا قیمت جو ہے پھر زیادہ ہو جائے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا قیمت اوپر لیچے ہوتا رہتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے جو ہے یہ اس میں پیکس ہو گیا ہے اور بیک سائیڈ سے جو ہے میں اس کو اس کا جو نٹ ہے وہ لگا لیتا ہوں تو دوستو بہت اچھی طریقے سے یہ ہمارا تیار ہو جکا ہے اس کے اوپر میں ایک اور بن کر لیتا ہوں اور اس کو جلدی جلدی سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اب جو ہے میں اس کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں تو یہاں پہ سیمپن ہم نے بیٹری لگانا ہے اور یہاں سے ڈاریک آؤٹ فٹ لگانا ہے اس میں میں نے بڑن شکل کچھ بھی نہیں لگایا تو جیسے میں بیٹری لگاتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بیٹری ہے جو میں نے لیتیا مائن سیٹ سے بنائے ہوا تھا آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو دے گی ہوگی اگر نہیں دے گی تو اس کا لیک ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے آن ہو چکا ہے اس میں اندر آپ کو لیٹ نظر آ رہا ہے اور پین بھی چل رہا ہے تو دوسری سیٹ پہ اس کا ہوا نکل رہا ہے تو ابھی میں اس کے اوپر سب سے ہیوی چیز چک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ساوٹ کا ایک بلپ ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ساوٹ کا بلپ فل سپیر سے آن کر رہا ہے اور یہاں پہ ہم بیٹری کا ایمپیئر بھی چک کریں گے کہ یہ ہمارے بیٹری سے کتنا ایمپیئر یوز ہو رہا ہے تو اس کو میں نے لگا لیا ہے زیرو کر دیا ہے اور اس کو بیٹری کے تار کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے مائنس لگا لیا اور یہ پلس ہو گیا تو یہاں پہ یہ سات اشاری تین ایمپیئر جو ہے ایک ساوٹ بلپ سے بیٹری سے خارج کر رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک کاویاں ہے پچیس وارٹ کا تو اس کو لگا کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو لائٹ ٹوڑا سا کم ہو گیا اور آٹ اشاریہ تریا سٹ ایمپیئر ہو گیا تو یہاں پہ ہمارا بیٹری بھی ٹوڑا سا چھوٹا ہے اس واجہ سے دو چیزوں کے ساتھ لائٹ ٹوڑا سا کم ہو گیا تو اب یہاں پہ بلو گن تو اس کا جو ہے یہ بھی چالیس وارٹ کا ہے تو اس واجہ سے یہاں پہ چودہ ایمپیئر شو کر رہا ہے تو یہ اس واجہ سے اتنا ڈیم ہو گیا ہے کہ ہمارا یہاں پہ جو بیٹری ہے یہ بار ایمپیئر کا ہے اور اس کے اوپر جو ہے لوٹ چودہ ایمپیئر ہو گیا تو بیٹری سے لوٹ زیادہ ہو گیا اور یہاں پہ تارے بھی گرہ ہو گئی تو اس کے لیے جو ہے تھوڑا سا بیٹری بڑا ہونا چاہیے ایمپیئر تقریباً پچاس یا تیس ایمپیئر ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ لگاتار سا وارٹ کا بلپ میں نے اس کے اوپر چک کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہمیں آوٹ پوٹ بھی ڈی سی وارٹ دیتا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پہ میں نے میٹر کو جو ہے ڈی سی پہ سیٹ کیا ہوا ہے ڈی سی چی سا وارٹ پہ اور یہ نیچے والا ای سی چی سوارٹ ہے تو اس کو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو 246 وڈ جو ہے شو کر رہا ہے ڈی سی وہ اس لئے زیادہ شو کر رہا ہے کہ اس کے اوپر لوڈ نہیں ہے جیسے لوڈ آئے گا تو یہ پھر 220 ہو جائے گا تو اس کو جب میں ایسی وڈ پر کرتا ہوں تو پھر یہ زیرو شو کرتا ہے کیونکہ یہ آورپوٹ جو ہے ہمیں ڈی سی وڈ دیتا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے اوپر میں نے جو ہے بہت زیادہ لوڈ ڈال دیا ہے اور یہ سو وڈ کا بلپ اس پر پرٹیکٹ چلتا ہے تو اس کے اوپر میں ایک ایلیڈی بھی چک کر لیتا ہوں تو ایلیڈی تو اس کے لئے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی آسان کام ہے ایلیڈی چلانا تو یہ اس کے اوپر ایلیڈی لائٹ جو ہے پھل سے روشن ہوتا ہے یہ تائے جو ہے ہیل رہی ہیں اور ویسے دراز والے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سلنگ فین چلتا ہے لیکن میرے حساب صحیح یہ فین چلانوں کے لئے نہیں ہے اگر آپ کے پاس گر میں ایلیڈی لائٹ ہے تو اس کے اوپر آپ اس طرح کے ایلیڈی بھی چلا سکتے ہیں اور ایلیڈی سے اور جو ہے آپ اس کے اوپر دس چلا سکتے ہیں تو گائز کیسے لگا یہ ایلیویٹر کے ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو کپنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ابھی تک خریدہ بھی ہے تو کپنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا تو ملتے ہیں ایک سنٹرسٹرڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دے جیے اللہ حافظ